اسلام علیکم کیا حال چاہنا سب کے میرے کہتا ہوں سب دو سے خیریص ہوں گے سائے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے انیلسیز بونگریش کے لیکن اس سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کرائیتوزن سے اگر میں آپ لوگ کو کرائیتوزن کا بتاؤں نا تو یہ ایک پرنٹ لائن جو نا وہ ہم لوگ نے مارک کی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کب مارکیٹ جو نا وہ ہماری سیل سے بائی میں جو نا وہ جا سکتی ہے لیکن مارکیٹ نے جو نا وہ تھوڑا سا اس کو اکسٹینڈ کیا ہے یہ والا پرنٹ ہم لوگ نے مارک کیا تھا مارکیٹ نہ ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا سا بتوڑ کی ہے ٹھیک ہے اور کل یہاں سے یہ مووو مارکر نے بھی دیا ہے ٹھیک ہے columns הכر میں ابھی کی بات کروں آج کی ٹھیک ہے اگر مارکیٹ یہ والا جو ہمارا پرنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور جو نا وہ اکسٹینڈ کرتے ہیں اللہ بڑا کرتے ہیں یہ تقریباً پوائنٹ ہمارے پاس بنتا ہے اس کو کر لیتے ہیں چودہ سے لے کے چوبیس اور جو آپ لوگ کا ایسل میکسیمم بنے گا وہ بنے گا تیس یہ ٹریڈ آپ لوگ کے ہماری ابھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے چودہ سے لے کے چوبیس تک اور یہ اس کا ایسل ہوگا تھائٹی اگر مارکیٹ یہ والا ایریا آپ لوگوں کا یہاں سے سپائک دے دیتی ہے لیکن اگر مارکیٹ آپ لوگ کا یہ والا ایسل کرتی ہے پھر آپ لوگوں نے بھونت ہو جانت سے فیلال کچھ دیر کے لیے سوری کرائیت ہو جانت سے دور ہو جانا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ پھر مارکیٹ آپ لوگ کی یہاں سے بائے میں نکل جائے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جو پہلے لو لگا تھا اسی کو مارکیٹ جانتا ریزیسٹنس بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ پوائنٹ بریک ہو گیا تو اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہمارے پاس نہیں بچتا پھر مارکیٹ بریک یہاں تک جانا وہ آ سکتی ہے پھر ہم لوگ جانا وہ اس کو کل دیکھیں گے تو فیلال ابھی اسی پوائنٹ سے اس کو جانا ٹریڈ کرنا ہے ادروائز آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے اگر میں کریش فائفہ نٹ کی بات کروں تو وہی پوائنٹ جہاں سے کل مارکیٹ جانا وہ آپ لوگوں کی مطلب میں نے آپ لوگ کو یہ پوائنٹ کل بتایا تھا 973 سے لے کے 978 یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے بچہ ابھی بھی فیلال یہی پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ویلیڈ ہے دیکھیں جو یہ یہ پوائنٹ آپ لوگ کے لیے سٹل ویلیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے مارکیٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سپائک جو نا وہ دے سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایسل کل ہم لوگ نے پانچ بھی پر جو نا وہ رکھا تھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایسل تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ والا جو لاسٹ ٹائم ہائی لے گا تھا مارکیٹ تھوڑا سا اس سے اوپر کر لے گا قریبا 87 اپنا جو ہے نا وہ ایسل آپ لوگ سٹ کر دے ٹھیک ہے اب اگر مارکیٹ آپ لوگ کی یہ والا پوائنٹ مس کر کے یہ والا ایسل آپ لوگ کا ہٹ کرتی ہے تو ہم لوگ اس سے کیا کریں گے فوراں سے دور ہو جانا وہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ پتہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ہائی پیچھے نہیں بچتا ہیسٹری کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو پھر ایکسپیکٹڈ پوائنٹ ہو گا نا آپ لوگوں کا وہ یہ والی ٹرنڈ لائن جو نا وہ بنتی ہے یہ والی ٹھیک ہے پھر مارکیٹ آپ لوگ کی سیدھا جو نا وہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مارکیٹ جو نا وہ یہاں پہ آئے یہ 5011 پہ ٹھیک ہے 5011 پہ سوری تو یہاں سے ہم لوگ جو ہیں نا وہ پھر اس کو جو ہیں نا وہ سن دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ والی پوائنٹ میں سو گیا تو آپ لوگ اس کو ہولڈ کر لیں یہاں تک جو نا وہ نہیں یہ والی جو پوائنٹ آپ لوگوں کا اس کا ایس سل یہ بنتا ہے اس سے زیادہ ہولڈ نہیں کرنا یہ والی جو ٹرےڈ ہوگی نا آپ لوگوں کی یہ ایک سیکنڈ ٹریڈ جو نا وہ بنے گئے یہ پوائنٹ بھی بریک ہوتا ہے پھر ہم آج کے دن میں اس کا ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ کہاں تک جا کے سٹاپ جو نا وہ لگاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر میں بات کروں نا بوم فائف انڈر کی تو یہ وہ سورٹ تھی جہاں سے کل مارکیٹ ایکسپیکٹیڈ تھی اور مارکیٹ یہاں سے نکلی بھی ٹھیک ہے آج کے اگر میں بات کروں تو یہ میں نے جو کل موو لگی اس پر ٹرینڈ لائن لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ آپ لوگ کا ایک ڈیمانڈ زون جو نا وہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو نا اس تی ایل کے پاس پاس اس کو جو نا وہ بائے کریں گے تقریباً یہ 546 یعنی کہ 546 پوائنٹ بن رہا ہے اس سے 10 پھر نیچے آپ لوگ کا ایسا لگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ 546 ہے نا پوائنٹ آپ لوگ کا میں یہاں پہ مارک بھی کرتا ہوں 546 تو آپ لوگ نے اس کو 550 سے لے کے 544 پر پر اس میں رسک لے نا ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس سکوویٹی بڑھی ہے تو وہ اس کو 555 سے بھی سٹارٹ جو نا وہ کر سکتا ٹھیک ہے اور 10 پھر نیچے اس کا اسل جو نا وہ آپ لوگ کا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر میں بات کروں نا بھوم توزن کی کل ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی مارکٹ جو نا وہ کم سے کم اس والے ریزیسٹنس کو سپورٹ بنانے آئے گی لیکن مارکٹ یہی پہ گھوم رہی ہے یعنی کہ یہ کوئی خاص سیٹ اپ جو نا وہ مارکٹ نے کل نہیں بنایا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی میں یہ ویٹ کر رہا تھا کبھی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ نے کل یہ جو رینج بنائی ہے نا تو یہاں پہ مارکٹ آپ لوگوں کو سپائک جانا وہ دے دے لیکن یہ پھر بھی آپ لوگ کا 20 پپ کا ایریا اور یہ رسکی ٹرےڈ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھے تو میں ابھی بھی آپ لوگ کو آج بی ون میں ٹرےڈ کا مشورہ نہیں دوں گا لیکن اگر پھر بھی کسی نے اس میں ٹرےڈ کرنی ہے تو آپ لوگ اس والی سپورٹ سے کر سکتے اور 10.5 10 پپ نیچے